خداوند سمسی کے بابرکت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں میرا نام گیتہ جبران ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عورت سے عورت تک خداوند کی سلامتی اور اتمنان اور فضل خداوند کا ہمیشہ آپ سب پر ہوتا رہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وومن ٹو وومن لائف میں عورت سے عورت تک اور اپنی ساری بہنوں کو بہت بہت میں سلام دینا چاہتی ہوں پیار دینا چاہتی ہوں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو کیونکہ آج کا جو کلام ہے وہ بہت ہی میرا ایمان ہے بابرکت ہونے کو ہے ہم سب کے لیے یہ میرے لیے بہت بابرکت ہوا خداوند نے جب مجھے یہ کلام دیا پاک رو نے تو مجھے اس سے بہت برکت ملی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی بہت اس سے برکت ملے اسی لیے آج میں یہ کلام جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ برکت پائیں اور اس برکت کو صرف آپ نے اپنوں تک نہیں رکھنا اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ اپنوں کے ساتھ بانڈنا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے رشتداروں کے ساتھ اور جو جو جس جس کو آپ چاہتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جن کو آپ نہیں بھی جانتے ان تک بھی یہ کلام کو پہنچانا ہے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے ہم سب نے مل کر اس خدمت کو سر انجام دینا ہے تو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں ساتھ ہی اپنے وال پہ بھی اپنی پروفائل پہ آپ بھی فیس بک پہ جو ہے اپنے اپنی پروفائل پہ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں جیسے میں شیئر کر رہی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ آپ بلکل اس کو ٹھیک دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پکچر یا آوڈیو وغیرہ آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے اور اگر نہیں آ رہی تو ضرور کمنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس پہ گورو فکر کر سکے اس کو دیکھ سکے کہ کیا پرابلم ہے کیوں جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی کیا وجہ ہے کیا پرابلم ہے کہاں پرابلم آ رہا ہے ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ ہماری مل کر دیکھ سکتی ہے تو ضرور لکھیں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو گارڈ بیس یوال اور میں اب اسے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ان سب کا جنہوں نے جائن کر لیا ہے آدھل رفیق بائی ہیں وہ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں گارڈ بیس یو بھائی اور ابھی میں اتنے آپ کے کومنٹس نہیں پڑھ پا رہی لیکن جیسے ہی مجھے نظر آئیں گے اور زیادہ آپ کے کومنٹس میں آپ کے ساتھ ساتھ شامل کرتی جاؤں گی اور ساتھ ہی آپ کے نام بھی اور ضرور لکھیں اپنی پریئر قویسٹ کو کہ آپ کی کیا دعایہ درخواست ہے کیونکہ ہم اس کے جب لائیو انڈ ہوگا اس سے پہلے ہم ضرور اور سب آپ کے ساتھ مل کر میں دعا کرنا چاہوں گی کہ ہم سب مل کر دعا کریں ان ساری پریئر قویسٹ کے لئے جو آپ سینڈ کریں اور صرف میں ہی نہیں بلکہ باقی ساری ہماری ٹیم بھی اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سب آپ کے لئے دعا کریں گے خدا وندہ آپ سب کو بہت برکت دے اور آئے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں اس لائیو کے لئے ہالیلویہ اپنے آنکھوں کو بند کریں گے اور ہاتھوں کو اپنے اپنے زندہ خدا کی طرف بڑھائیں گے کیونکہ اسی سے ہماری امید ہے اور ساری ہماری دعاوں کا سننے والا جو ہے وہ ہمارا زندہ خدا ہے تیرا شکر کرتے ہیں آئے ہم سب مل کر دعا کریں قدوس قدوس آسمانی باپ تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو آسمانی باپ تو یہاں پر موجود ہے اور اے خدا وندہ اور زیادہ تیری کسرت کی حضوری اس جگہ پر مانگتے ہیں خدا وندہ اس سارے لائف کو عورت سے عورت تک کے لائف کو خدا وندہ ہم تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں خدا وندہ تو خود خدا وندہ اس میں حاضر ہو خدا وندہ اور میں نہ بلوں بلکہ تیرا پاک روح خدا وندہ جس نے اس کلام کو آج خدا وندہ مجھے دیا ہے خدا وندہ میرے دل میں ڈالا ہے کہ وہ اپنے سارے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر شیر کر سکو اس کلام کو خدا وندہ تو اے خدا وندہ تو برکت دے مجھے خدا وندہ کہ تیرے کلام کی قدرت آئے اس کلام کے وسیلے سے بہت سارے لوگ آج جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سب برکت پائیں اور اپنی زندگیوں میں خدا وندہ ہم تیرے اتمنان کو اور سکون کو لیں خدا وندہ بڑی برکت دے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے شیئر کیا اس ویڈیو کو اور جہاں جہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں خدا وندہ ایک ایک کو تو برکت دے خدا وندہ تیرا شکر کرتے تیری تعریف ہو بڑی برکت دے یسو نام سے مانگتے پا لیتے ہیں آمین آمین خدا وندہ کا شکر کرتے ہیں کہ خدا وندہ آج ہمیں یہ موقع دیا کہ پھر سے آپ کے ساتھ مل کر یہ وومن ٹو وومن لائف میں کر سکوں اور آپ جوائن ہو رہے ہیں میں دیکھ رہی ہوں اور آپ کومنٹس بھی کر رہے ہیں خدا وندہ آپ سب کو آج ہم یاد کر رہے تھے آپ کو خدا وند آپ کو بہت برکت دے باجی شازیہ کو بہت برکت دے خدا وند آپ کے ساتھ اور پروین اسلام ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں انہوں نے ایمین لکھا ہے ضرور ایمین لکھے جیسے بہن نے لکھا ہے ایمین لکھے ہیں جو بھی آپ کو کلام کو ریسیب کرتے ہیں بات کو ریسیب کرتے ہیں اس کو ضرور آمین لکھیں تاکہ آپ اس کو اپنی زندگی میں ریسیب کرسکیں یہ ایک سائن ہے جس سے پتا چلتا ہے خدا کو کہ آپ نے اس کلام کو اپنی زندگی میں ریسیب کیا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں پورا ہوتا ہے آدل رفیق بھائی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ گاڈ بلیس یو پری فو می ضرور آدل بھائی آپ کے لئے مل کر دعا کریں گے خدا وند آپ کو برکت دے آج بہت ہی خوبصورت خدا وند نے جو مجھے کلام دیا ہے وہ میں آپ کے سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ مل کر نکال سکتے ہیں میرے ساتھ کلوسیوں کلام مقدس میں سے کلوسیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی تیرہویں سے ہم سترہویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے کلوسیوں اس کا تیسرا باب اور تیرہ سے سترہ آیت تک ہم تلاوت کریں گے کلام مقدس میں لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خدامت نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکہ ہے باندھ لو اور مسیح کا اتمینان جس کے لئے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کسرت سے بسنے دو اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لئے مزامیر اور گیت اور رہانی غزلیں گاؤ اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداون جیسو کے نام سے کرو اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ خداون کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر کرتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور مین جو میں آیت جو ہے اس پہ امفیسائز کرنا چاہتی ہوں وہ پندھرمی آیت ہے اور مسیح کا اتمنان جس کے لئے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو آمین خداون کا شکر کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لئے میں کچھ ہی دن پہلے جو ہے ہم بات کر رہے تھے کام پر اور ہمیں نظر آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان میں ہمیں اتمنان نظر نہیں آیا جب ہم بات کر رہے تھے ان کے ساتھ تو ہمیں نظر آیا کہ ان کی زندگی میں اتمنان نہیں ہے بہت ہائپر کئی دفعہ لوگ ہو جاتے ہیں ایک قدم سے جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور حالانکہ مسیحی لوگ ہوتے ہوئے بھی ہمیں پھر دکھ ہوا میں اور میرے ہزبن جہیں پاسٹر جبران ہم بات کر رہے تھے اس پر کہ ایسا جو سپیرٹ ہے جو لوگوں میں ہے وہ دکھ پہنچا سکتا ہے اس کی وجہ سے دوسرے بہت سارے لوگ ہرٹ ہو سکتے ہیں اور ایسے ہی میں دعا کر رہی تھی کہ خداون تو مجھے کلام اتا کر میں یہ پروگرام کرنا چاہتی ہوں لائیو کرنا چاہتی تو مجھے اس کے لئے کلام اتا کر تو ساتھ ہی میرے ذہن جو ہے وہ آج کل آپ سب کوئی پتا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے اس کا بہت زیادہ خبر پھیلی ہوئی ہے تمام دنیا میں جو ہے پھیلی ہوئی ہے اور حاصل طور پر جاپان میں چین میں جو ہے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے وہان میں اور دوسری جگہوں پہ بھی جو ہے خوف جو ہے وہ پھیل رہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی یہ کافیوں میں آ چکا ہے جو کی جن کے نام ہم خبروں میں سنتے ہیں بہت سارے ملکوں سے پتا چلا ہے کہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی فرد ایسا ملا ہے جن کو یہ بیماری یہ وائرس ہے تو یہ جو ڈر ہے خوف ہے یہ سب کے دلوں میں آتا جا رہا ہے کہ کہیں ہم کو نہ یہ لگ جائے کسی طرح کوئی ادھر انٹر نہ ہو جائے کوئی جو یہ وائرس ہے یہ ہمارے ملکوں میں نہ آ جائے ہمیں نہ لگ جائے تو سب پر یہ خوف تاری ہے تو ہم دعا کر رہے تھے اس کے لیے اور خداون نے مجھے اسی کے لیے کلام دیا کہ یہ جو وائرس ہے اس سے ہم کیوں خوف کر رہے ہیں خوف تو ہمیں صرف خداون کا کرنا چاہیے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ صرف تو خداون اپنے خدا کا حکمان اس کا خوف کر خداون اپنے خدا کا ڈر رکھ ہمیں زندگی میں خوف رکھ تو ہمیں صرف خداون کا خوف رکھ کرنا ہے اور خداون کو پتا ہے ہماری زندگی کے دن کتنے ہیں اسی لئے ہمیں اپنے دلوں میں خداون نے مجھے یہ کلام دیا کہ ہمیں اپنے اندر مسیح کا اتمنان جو ہے وہ رکھنا ہے اور جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ بھائیوں کی زندگی سے ہمیں یہ نظر آیا لوگوں کی زندگی سے بہنوں کی بھی زندگی سے نظر آیا کہ ان کی زندگی میں خدا کا جو مسیح کا اتمنان ہے وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بہت اقدم سے غصے میں آ جاتے ہیں ہائپر ہو جاتے ہیں اور میں آکرو ہمارے اندر ہے اس کا مطلب خدا natuurlijk ہمارے اندر ہے خدا پاک رو ہمارے اندر ہے تو مسیح کا جو اتمنان ہے جو کہ ہمیں اس پر ایمان لانے سے ہوتا ہے مسیح کا جب ہم نے اس کو لے لیا ہم نے مسیح پر اتمنان ہے مسیح کا اتمنان بھی پھر ہمارے اندر آنا چاہیے تو مسیح کا اتمنان جو ہے وہ بہت ضروری ہے میری بہنوں اور بھائیوں ہمارے اپنے اندر لینا یہ محبت یہ روح کے جو پھل ہیں ان میں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اتمنان جو ہے وہ ایک پھل ہے جو کہ روح کے پھلوں میں سے جو گلتیوں پانچویں باپ میں ہمیں اس کی بائیسویں آیت میں ہمیں روح کے پھل نظر آتے ہیں جو کہ نو روح کے پھل ہیں محبت خوشی اتمنان تحمل پرہزگاری نیکی ایمانداری مہربانی جو ہیں یہ سارے نو روح کے پھل ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں اور ہمیں ان میں سے ایک جو پھل ہے وہ اتمنان ہے خداوند کا اتمنان جو ہے وہ ہمارے جب اندر آ جاتا ہے تو کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی پریشانی ہو ہماری زندگی میں آ رہی ہو خداوند ہمیں بار بار یہی تسلی دیتا ہے کہ میں یہاں پر موجود ہوں خداوند نے اپنے کلام میں کہا کہ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر بات میں تمہاری دعائیں منا جاتے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں رکھی جائیں اور اسی حوالے میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ تم شکر گزار ہو ہر چیز میں خداوند کے شکر گزار ہو اگر آپ بیمار ہیں آج آپ کے رشدار بہن بھائی یا بیمار ہیں آپ فنانچلی آپ کا پرابلم آپ کا چل رہا ہے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو خداوند کا اتمنان رکھیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے آپ اپنی مصیبتیں پریشانیاں آپ فکریں خداوند کو دے دیں خداوند نے کہا کہ تم اپنی فکریں مجھے دے دو میں تمہاری کیونکہ فکر کرتا ہوں اپنی فکریں آج میری بہنوں میرے بھائیوں ہم نے خداوند کو اتا کرنی ہے تاکہ خداوند کا اتمنان جو ہے وہ ہمارے اندر آئے تو صبح اٹھتے ہی ہم نے جو پہلا کام کرنا ہے اپنی زندگی میں جو کہ میں نے سیکھا ہے میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ کتنا اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرین کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یہ کہے گا آج کے دن خداوند تیرہ اتمنان میرے اندر رہے گا کوئی بھی پرابلمز ہوں مجھے خداوند تیرہ اتمنان حاصل ہے تو میں ساتھ ساتھ شامل کرنا چاہتی ہوں ہم نے سارے ویورز کو بھی کلام کو ہم جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ شامل کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو اس کلام سے برکت مل رہی ہے ضرور نیچے لکھیں آمین لکھیں کہ میں خداوند کا اتمنان اپنے اندر رکھوں گی مسیح کا اتمنان جو ہے وہ میں اپنے اندر رکھوں گی ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں ادن حارون ہے انہوں نے حالیلویہ لکھا ہے ایمن لکھتی ہیں جو آپ نے کلام رسیب کیا ہے ادن بھائی خداوند آپ کو اسے بہت برکت دے ناصر رضا ہے وہ دیکھ رہے ہیں روبین یاکوب ہیں انہوں نے گاڈ بلیسٹ یو لکھا ہے میرے بھائی یوسف مسیح ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں خداوند آپ سب کو بہت برکت دے ایوہ مارکلوند is watching us گاڈ بلیسٹ یو سویڈن گاڈ بلیسٹ یو میری بھائی خداوند آپ کو بہت برکت دے یوسف مسیح ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ایمن لکھ رہے ہیں today we are sharing the word of god about peace of christ and peace of christ just he can give us that peace and we just gain that peace by reading his word god bless you all god bless you all خداوند آپ سب کو بہت برکت دے please share this video so we can evangelize so we can share the good news of gospel in all over the world god bless you all shayna hans is watching us and she is writing amen god bless you God bless you God bless you میری بہین خداوند آپ کو بہت برکت دے آئیشہ آریف رفیق evangelist he is watching us from Pakistan god bless you بھائی اور ضرور لکھیں اپنا ملکوں کا نام بھی لکھیں you can write also from where you are watching from Stockholm Sweden from Pakistan from India please write down your name of the country god bless you all so we can also pray for your country نورین دیبا وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں بھین sister جی god bless you خداوند آپ کو بڑی برکت دے آپ نے آپ نے لکھا ہے تو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو خداوند کا کلام تاکہ اور بہت سارے لوگوں تک پھیلے تو ہم بات کر رہے تھے اتمنان کی اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یوسف کی زندگی سے میں اس کی زندگی سے بہت امپریس ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بھی میں یوسف کی زندگی کو پڑھتی ہوں تو ایک ہمبن لیس یوسف کی زندگی سے نظر آتی اتمنان اس کی زندگی سے نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی میں اتمنان تھا اس کے بھائیوں نے اس کو پکڑوا دیا یوسف کو پکڑوا دیا خونے میں ڈال دیا اس کی زندگی میں اتمنان رہا اس کو غلام بنا کر لے آیا گیا مصر میں لے کر آئے غلام بنا کر اس کے علاوہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اس نے تعبیریں بھی بتائیں جو ایک دو آدمیوں کو جو ہے اس نے تعبیریں بتائیں جو ان کے خواب آئے جو اس کے ساتھی تھے جیل میں ان کو اس نے تعبیریں بتائیں خواب کے اس نے بتایا کہ آپ کو اس خواب کا جو آپ کو آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے جب اس نے وضاحت کر کے اس کو بتایا اس کا یہی مطلب تھا میری بہنوں میرے بھائیوں کہ خداون جو ہے وہ خداون کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جیل میں بھی جو ہے اسے خدامن کی شکر گزاری کی ورنہ اس کو ان خوابوں کا مطلب نہ پتا چلتا خدامن اسی پر یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ جو راز کی باتیں ہیں اسی پر خدامن ظاہر کرتا ہے جس کو خدامن پیار کرتا ہے جو خدامن کے ساتھ لگا رہتا ہے جو خدامن میں مسرور رہتا ہے خدامن اپنے بھیر جو ہے اپنے راز سیکرٹس جو ہے وہ خدامن ان کو بتاتا ہے جو خدامن کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو خداوند اس کا یہی مطلب تھا جب اس نے وہ تعبیریں بتائیں خوابوں کی تو اس کو یہی مطلب تھا کہ وہ خداوند میں لگا رہا جیل میں بھی اس کے اندر اتمنان تھا سکون تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب فوتیفر کی بیوی نے بھی اس کو پکڑوا دیا اس پر غلط الزام لہا وہ پیس میں رہا اس پر غلط الزام بھی لگیا لیکن وہ پیس میں رہا خداوند کا اتمنان اس کے اندر رہا اور اتمنان فضل کے ساتھ سا چلتا ہے جیسے ہی آپ کی زندگی میں اتمنان آ جاتا ہے خداوند کا خداوند کا فضل آپ پر ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ خداوند صرف اس وقت آپ کی زندگی میں کام کرے گا جب آپ کے اندر خداوند کا پیس ہوگا خداوند کا اتمنان جو ہے مسیح کا اتمنان آپ کے اندر ہوگا تو خداوند دیکھئے گا آپ کو کتنا بڑھائے گا خداوند پھلائے گا آپ کے کام پر آپ دیکھئے گا جب آپ اتمنان میں ہوں گے کہ کوئی بات نہیں اگر غلط کوئی کام ہو بھی گیا ہے فکریں پریشانی آپ خداوند کو دیں گے تو آپ دیکھئے گا کہ خداوند جو ہے وہ آپ کی خاطر جنگ لڑے گا اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ بدلہ دینے والا خدا ہے خداوند ہی ہمارا بدلہ لے گا جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ میرا یہ کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے میں جانتی ہوں کہ یہ آسان نہیں ہے کہ چیزوں کو برداشت کر کے ان کو پی جانا اور یہ ایک دم سے سارا جو ہے اپنا بوجھ خداوند کو دے دینا یہ آسان نہیں ہے لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ یہ عظمہ کر دیکھیں ہم نے زندگی میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کتنا زیادہ ریلیف ہوگا کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کسی نے ہمیں ڈس ہارٹ کیا ہے تو کیوں ہم نے اس کو موہ پہ جواب نہیں دے دیا تو وہ جواب ہمیں بھاری پڑھ سکتا ہے اگر آپ یہ عظمہ کر دیکھیں جب شروع شروع میں منسٹری میں بھی آنے سے پہلے میں کئی دفعہ ایسے سوچتی تھی کہ میں اس بہن کو اس بھائی کو جس نے میرے ساتھ بتمیزی کی یا ایسے بری الفاظ کہے میں کیوں ان کو آگے سے جواب نہیں دے پائی تو مجھے اپنی اس عادت پر گصہ آتا ہوتا تھا لیکن جیسے ہی میں خداوند کے کلام میں بھڑتی گئی مجھے پتا چلا کہ یہ تو بہت اچھی عادت ہے میں اپنا وہ جو ہے وہ ہمیشہ خداوند کو دیتی ہے میں اپنے موہ سے کچھ نہیں بولتی تھی بعد ہی پتا چل جاتا تھا مجھے کہ خداوند نے ان سے بدلہ لے لیا ہے اور میری لڑائی جو ہے وہ خداوند نے لڑی ہے ہماری لڑائی میری بہنوں میرے بھائیوں جو کہ ہم مسیح میں ہیں ہماری لڑائی جو ہے وہ خداوند نے ہی لڑنی ہے اور اگر آپ مسیحی نہیں ہیں میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہوں گی اس زندہ خدا کو اپنے اندر لینے کی اپنے دل میں لینے کی جو کہ پاک ہے جو کہ جلالی ہے جو کہ زندہ ہے ہمارا جو یسو مسیح جو ہے وہ زندہ ہے آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں جو ہے خداون یسو کو اپنی زندگی میں لیں اور آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں فرق کیونکہ کلام میں ہمیں یہی لکھا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہی ہوں خداون یسو مسیح کی الفاظ ہیں خداون یسو مسیح نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہی ہوں وہی ایک راستہ ہے جو کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جائے گا وہی ایک سچا خدا ہے جو کہ زندہ ہے ہمارا جو خدا ہے وہ زندہ ہے خدا منیس سمسی جو ہے وہ خدا ہے اور اس پر ایمان لانے سے ہم جو ہے نجات فاتے ہیں تو اپنے دل میں آج میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے دل کا دروازہ کھلیں اور خدا منیس سمسی کو اپنے اندر لیں اور آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا فرق آتا کلام کو آپ پڑھیں اگر آپ مسیحی بھی ہیں تو آپ کلام کو پڑھیں کلام آپ کے اندر جو ہے وہ چینج لے کر آئے گا آپ کے اندر اتمنان جو ہے خدا من کا وہ کلام پڑھنے کے درو آئے گا ورنہ آپ کی زندگی میں کلام نہیں آتا جو ہمیں کلام جو ہے وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ مسیح جو ہے وہ ہمیں ایسا اتمنان دیتا ہے جیسا دنیا نہیں دے سکتی خداون یسو مسیح جو ہے وہ ہمیں ایسا اتمنان دیتے ہیں جو ہمیں دنیا نہیں دے سکتی دنیا کا اتمنان نہیں ہمیں مل سکتا ایسا پلوس رسول کی ہم زندگی سے دیکھتے ہیں کہ پلوس رسول نے جب بھی ہمیں اپنے خط لکھے ہیں سارے خطوط میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے شروعات جو ہے وہ ہمیں ایسے ہی کہا ایسے ہی کلیسیاؤں کو سلام انہوں نے بھیجا کہ خداون کا خدا باپ کا اور یسو مسیح کا اتمنان اور فضل تم پر ہمیشہ ہوتا رہے اور ہمیشہ انہوں نے اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کیا کیونکہ ان کو پتا تھا خدا میں یسو مسیح کا اتمنان جو ہے یسو مسیح کا اتمنان ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں جیسے جیسے آپ کی زندگی میں مسیح کا اتمنان آتا جائے گا ویسے ویسے فضل جو ہے جو کہ خدا کی فیور ہے ہماری زندگی میں جو کہ ہم undeservable جو کہ فضل کی definition ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے undeservable favor from God that's the definition of grace ہمیں بتاتا ہے خداون کا کلام جس کے ہم deserve نہیں کرتے جو ہمیں اپنی آتوں سے اپنے کاموں سے ہم وہ نہیں لے سکتے فضل خداون کا جو کہ خداون ہمیں دے دیتا ہے عطا کرتا ہے خداون کا فضل جو ہے وہ ہماری زندگی میں آتا ہے کیونکہ ہم اس کے لائک نہیں ہیں لیکن پھر بھی خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کی زندگی میں اتمنان آ گیا ہے مسیح کا تو پھر وہ ہمیں بہت برکتے دیتا ہے ایسی برکتے جو ہم نے کبھی نہ سوچی ہیں نہ ہمیں جانی ہیں ہم نے اور ایسے ہمیں contact ہدا عطا کرتا ہے ایسے لوگوں سے ملاتا ہے جو کہ کبھی ہم نہ کسی سے ملے ہوں نہ ہم نے ان کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ خدا ان کو ہمارے لئے استعمال کرے گا تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں آج اس لائک کے ثرو میں یہ بھی سب کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنی نظریں ہم خدا پر رکھیں کیونکہ خدا مند ہی آپ کے لئے کام کر سکتا ہے انسان آپ کے لئے وہ کام نہیں کر سکتا اپنی آنکھیں ہم نے وہ خدا پر لگانی ہے اپنی نظریں ہمیشہ خدا پر رکھنی ہے انسانوں پر نہیں رکھنی کیونکہ انسان آپ کو برکت نہیں دے سکتا انسان جب تک خدا مند ہی نہ اس کو استعمال کرے انسان آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو اسی لئے خدا پر اپنی نظریں رکھنی ہے برکتیں وہ خدا مند کی طرف سے ملیں گی کلام میں لکھا ہے کہ اگر خدا مند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عباس ہے تو اسی لئے خدا مند سے وہ مانگتے رہیں خدا مند اسم سیج کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو خدا مند جو مسیح کا اتمنان ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہمیں خدا مند اسم سیج کی زندگی میں خود نظر آتا ہے وہ بھی انسان بن کر اس دنیا میں آئے مجسم ہوئے اور انسان بن کر اس دنیا میں آئے اور وہ بھی جو ہے ان کی زندگی میں ہمیں اتمنان نظر آتا ہے جب وہ سلی پر بھی تھے ایون بہت درد میں تھے بہت مشکل حالات میں تھے لیکن پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ اپنے جو ساتھ والا ایک ڈاکو تھا اس نے کہا کہ خداون تو خود بھی بچا اور ہمیں بھی بچا تو فرشتوں کو بھیج اور ہمیں بھی بچا تو دوسرے جو ڈاکو ہیں اس نے اس کو ڈانٹا دوسرے ڈاکو نے جو کہ سلیپ پر تھا اس نے ڈانٹا کہ تو اب بھی تجھے شرم نہیں آتی اب بھی بھی تو نہیں سمجھتا اب بھی بھی تو اپنی بری آتوں سے نہیں پھیرا اس نے کہا کہ خداون جب تو اپنی بادشاہی میں تو مجھے بھی یاد رکھنا تو خدامن کا اتمنان اسی وقت خدامن کے اندر تھا اور دوسرے لوگ بھی نیچے بھی تھے جنہوں نے خدامن سمسی کو چڑھایا سلیپ پر چڑھایا مسئلوب کیا خدامن نے ان کے لیے بھی دعا کی کہ خدامن ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں خدامن سمسی ہمیں پیار کا ہمیں پیغام دیتے ہیں ان کی زندگی سے ہمیں پیار نظر آتا ہے اتمنان نظر آتا ہے حالات میں بھی سلی پر بھی خدامی سمسی اتمنان میں رہے وہ چاہتے تو ان سب کو جو ہے وہ برباد کر سکتے تھے اسی ٹائم فوج جن فرشتوں کی آ سکتی تھی لیکن خدامی سمسی نے وہ سب کچھ ہونے دیا اتمنان میں رہے مشکل حالات میں بھی درد میں تکلیف میں خدامی اتمنان میں رہے ان کے دل میں اتمنان تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کام ہونا بہت ضروری ہے جو کہ ملاب کروائے گا جس کے وسیلے سے نجات ہے یہ کام بہت ضروری ہے خدامد آپ سب کو بہت برکت دے ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ خدامد کا جو کلام ہے وہ سب تک پہنچے اور آئیں ہم سب مل کر دعا بھی کریں آپ کی پریئر کسٹ کے لیے بھی ضرور ہم دعا کریں گے آپ لکھ رہے ہیں ہمیں تو ہم انس کے لیے بھی دعا کریں گے لاسر آنڈرشون is watching us god bless you from Sweden god bless you brother وارث قصوری ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے bless you ادن حارون ہے انہوں نے بھی لکھا ہے god bless you UAE سے ہیں پروین اسلام ہے انہوں نے لکھا ہے pray for me sister i live in Thailand god bless Thailand خدامد برکت دے Thailand کو اس کے لیے بھی دعا کریں گے خدامد Thailand کو برکت دے اس کے علاوہ پی پنک بلہ ہے میری کزن ہے پنکی اور خدامد ان کو برکت دے god bless you dear پنکی جونیا ٹرینٹی ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں god bless you باجی تمہرا خدامد آپ کو بہت برکت دے آئے ہم سب مل کر دعا کریں تاکہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ خدامد کا اتمنان جو ہے وہ آپ کے اندر آئے مسیح کا جو یسو مسیح کا اتمنان ہے آپ کے اندر آئے تو آئے ہم سب مل کر دعا کریں اور رسیب کریں اس کو اپنے اپنی زندگی میں جب ہم میں دعا کروں تو اپنے ہاتھوں کو آپ اٹھائیں اور رسیب کریں جیسے میں نے اپنی زندگی میں خدامد کا اتمنان جو ہے وصیب کیا ہے ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہم سب جو ہے وہ ایک روحانی جنگل لڑ رہے ہیں اور کلام میں جیسے لکھا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ ہماری خون اور گوشت کی نہیں بلکہ روحانی فوجوں کے ساتھ ہے جو کہ آسمانی مقاموں پر ہے تو ہم نے ہر روز جو ہے وہ زندگی میں اپنی سیکھنا ہے اور خدامد کا اتمنان جو ہے وہ اپنے اندر لینا ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو کوئی بھی ماں میری باتیں کر رہی ہے باپ میرا مجھے باتیں کر رہا میرے پاس کام نہیں ہے بیوی جو ہے اس کے ساتھ حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں شادی زندگی ازدواجی زندگی جو ہے شادی شدہ زندگی میں میری مشکلیں آ رہی ہیں ہمارے اولاد نہیں ہیں کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے زندگی میں اپنا جو ہے پیس خدا مند کا اس کو نہ کھونے دے کیونکہ شیطان جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ ہدا کا جو پیس ہے آپ کے اندر وہ اس کو چھرانا چاہتا ہے ہر روز جو ہے وہ چھرانا چاہتا ہے اس پیس کو تو اپنے پیس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر کے رکھیں اس کو بچا کر رکھیں آپ نے چھرانے نہیں دینا کیونکہ شیطان آیا ہے چھرانے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے تو ہم نے اس سے فائٹ کرنی ہے ہم نے اسے لڑائی لڑنی ہے جنگ ہے یہ ہماری روحانی فوجوں کے ساتھ کہ ہم نے ان کو اپنا پیس جو ہے وہ چھرانے نہیں دینا لیکن آپ نے اپنے اتمنان کو جو ہے اپنے دل سے چھرانے نہیں دینا خداون کا اتمنان اپنے اندر رکھنا ہے صبح ہر روز اٹھ کے آپ نے کہنا ہے کہ خداون کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی مشکل ہو پریشانی ہو خداون تیرا اتمنان میرے ساتھ ہے میرے اندر ہے اور میں اس کو کسی بھی قیمت پر میں کھونا نہیں چاہتی میں کھونا نہیں چاہتا آئے ہم سب مل کر دعا کریں حالیلوئیہ خداون تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں اے زندہ پاک جلالی خدا تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو خداون تیرا اس کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے خداون ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں خداون بڑی برکتے خداون جنہوں نے آج اس کلام کو رسیب کیا خداون کلام کا یہ بیچ بھویا جانا سو گناہ پھل لے کر آئے خداون اور اے خداون ہم سب کی زندگی سے تیرے ن ہم کو عزت جلال ملے تیری روشنی ہم میں سے چمکے جیسے تُو نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہیں وہ دیکھ کر تمہاری زندگی کو وہ دیکھ کر یہ جانے کے مسیح تم میں بسا ہے تم میں میرے شاگرد ہو خداون تیرہ اتمنان اور تیری اے خداون تسلی خداون تیرہ اتمنان یہ سمسی جو اے خداون ہمارے اندر ہے سب کی اندر آئے خداون اے خداون ہم اس کو ڈیکلیئر کرتے ہیں ہم اس کو میں دے دیتی ہوں خداون وہ اتمنان خداون جو تیرا میرے اندر ہے خداون سب اے خداون ریسیب کریں خداون اس کلام کو اس اتمنان کو سب ریسیب کریں خداون تیرا اتمنان سب کے اندر آئے اور سب کی زندگی سے تیرے نام کو جلال ملے خداون جو بھی مشکلیں ہیں جن کی پریشانیاں ہیں خداون جو بھی زندگی میں ان کے سرکمسٹنسز ہیں سیچویشنز ایسی آگئی ہیں خلا ٹھیک نہیں ہے خداون کسی کو جاب نہیں مل رہی آپ پریشان ہیں اس کے لئے خداون آپ کو بہت اچھی جاب عطا کرنے کو ہے خداون لیکن خداون کا اتمنان اندر رکھیں کہ وہ سب کچھ آپ کے لئے کرے گا اپنی فکریں اپنی پریشانیاں خداون کو دے دیں اور اس کا اتمنان اپنے اندر لے لیں خداون میرے بھائی سب کچھ آپ کے لئے کرے گا خداون دعا کرتی ہوں بھائی عادل کے لئے خداون تو ان کو برکت دے اور اے خداون تو ان کے ساتھ خداون جنہوں نے پریشان کی ایک ایک پہ خداون تیری برکت چاہتے ہیں خداون تیرا بڑا ہوا ہاتھ چاہتے ہیں خداون ایک ایک کی دعایاں درخواست کو تو سن اور قبول فرما خداون یسو کے نام سے خداون اور جیسے تیرے کلام میں لکھا ہے کہ خداون میں مسرور رہو اور تو ہمارے دل کی دعاوں کو مرادوں کو پورا کرے گا خداون ایک ایک کی دعاوں کو منتوں کو مناجاتوں کو تو قبول فرما یسو کے نام سے تو پورا کر خداون اور ان کی زندگی سے ہم سب کی زندگی سے تیرے نام کو عزت جلال ملے خداون تیرا شکر ادا کرتے ہیں پھر سے خداون اس لائف کے لئے خداون جنہوں نے برکت پائی خداون جنہوں نے ریسیب کیا اس کو تو بڑھا پھلا خداون یہ بیچ کا بویا جانا سو گنا پھل لے کر آئے خداون اور ہم سب کی زندگی سے تیرے نام کو جلال ملے تیرا شکر ادا کرتے ہیں پھر سے دعا کرتی ہوں خداوند کہ تیرہ اتمنان خداوند ہمارے اندر آئے اور ہر روز ہماری زندگی سے تُو نظر آئے خداوند ہم گھٹتے جائے خداوند اور تُو بھرتا جائے ہماری زندگی میں تیرا شکر و تیری تعریف ہو بڑی برکتے جن کے بھی خداوند درد ہے خداوند جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے ان کے خداوند وہ یسو کے نام سے ہم اس کو نکال دیتے ہیں ہم اس کو ریبیو کرتے ہیں ان کی زندگی سے ان کی باڈی سے یسو کے نام سے نکل جائیں دل کے جو پرابلم ہیں وہ یسو کے نام سے نکل جائیں ڈائیوٹیز یسو کے نام سے نارمل ہو جائیں ہڈیوں کی دردیں یسو کے نام سے جاتی رہیں مکمل شفاہ پائیں کسی کے سر میں درد ہے یسو کے نام سے شفاہ پائیں خداوند آپ کو شفاہ دے رہا ہے خداوند آپ کو چھو رہا ہے تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کے لئے خداوند جو زندہ ہے خداوند تیرا شکر ہو تیری تعریف ہو خداوند بڑی برکت دے خداوند یسو نام سے ان کے گھرانوں کو ان کے بچوں کو ان کے گھروں پر تیرا پاک لہو مانگ لیتے ہیں یسو کے نام سے تیرا پاک لہو ایک ایک کے گھر پر مانگتے ہیں ایک ایک کے گھر میں آ جائے تیرے پاک لہو کی بار چاہتے ہیں ان کے گھروں کے ارد گرد خداوند شیطان ان کے گھروں میں داخل نہ ہونے پائے بلکہ اے خداون تیرا جلال ان کی زندگیوں میں ظاہر ہوتا جائے خداون یسو نام سے خداون یسو کے نام سے شیطان کے سارے پلانز ہم یسو کے نام سے ریبیوک کر دیتے ہیں اور اے خداون تیرے پلانز ہم ان کی زندگی میں چاہتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں خداون تیرا شکر ہو بڑی برکتے یسو نام سے مانگتے پا لیتے ہیں آمین آمین حالیلوئیہ حالیلوئیہ خداون کا شکر کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کے لیے لائیو کے لیے خدا مند آپ سب کو بہت برکت دے اگر آپ روپیٹ میں بھی دیکھ رہے ہیں تو ضرور لکھیں آمین لکھیں کہ میں نے اس کلام کو رسیب کیا ہے یہ کلام میرے لیے ہے خدا مند آپ سب کو بہت برکت دے ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو آپ وومن ٹو وومن کے پیج کو اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور لائک کریں اس کو اس کو فالو کریں تاکہ ہماری بہت ساری آنے والی ویڈیوز جو ہیں آنے والے جو کلام ہے اس سے آپ برکت پا سکیں اور اس کے علاوہ ہمارا کینل ٹین ایشیا کا پیج ہے آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب پہ جو ہے ہمارا چینل ہے کینل ٹین ایشیا کے نام سے آپ اس کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ضرور لکھنا نہ بھولیں کہ خدا مند آپ کو کیسے برکت دے رہا ہے اپنی تیسٹمنی اپنی گواہی ضرور سینڈ کریں اور ہمیں لکھیں کہ خدا مند آپ کو برکت دے رہا ہے تو ضرور آپ کے نام بھی جنہوں نے جائن کیا ان کو بھی میں شامل کرنا چاہتی ہوں ربا خلیل ہیں انہوں نے لکھا ہے تینک یو گاڈ بلیس یو میری بہن خدا مند آپ کے ساتھ اور آپ کو بہت برکت دے ربا خدا مند آپ کے ساتھ خدا مند مجھے آپ کے لئے کلام بھی دے رہا ہے خدا مند چاہتا ہے کہ آپ اور اس کا جو کلام ہے اور آپ کی زندگی میں بڑھتا جائے میں نے صرف آپ کا نام پڑھایا اور مجھے خدا مند کلام دہر آپ کے لئے خدا مند چاہتا ہے کہ آپ اس کا جو نام ہے آپ کی زندگی سے جلال پائے تو ضرور خدا مند میں بڑھتی جائیں کیونکہ خدا مند آپ کو عجیب طریقے سے استعمال کرنے کو ہے گاڈ بلیس یو میری بہن سو اب یہ سیمل ہے انہوں نے لکھا ہے پری فو می i have joint pain and there is also problem in the knees گاڈ بلیس یو میری بہن خدا مند برکتے اور آپ کو شفاعت آ کارے یسو کی نام سے خدا مند مکمل آپ کو شفاعت آ کارے ربا ہیں انہوں نے ایمین لکھا ہے گاڈ بلیس یو میری بہن خدا مند برکتے پنکی ہے انہوں نے بھی ایمین لکھا ہے پروین اسلام ہے انہوں نے ایمین لکھا ہے کاسیم سلیم ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں گاڈ بلیس یو بھائی ضرور بتائیں کیا برکت ملی ہے کیا آپ کی زندگی میں چینج آیا ہے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی اور کلام نے آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے پاورپل ہے اور یہی زندگیوں کو بدلتا ہے خداوند کے کلام کے وسیلے سے شفاہ ملتی ہے رہائی ملتی ہے اور بندن ٹوڑتے ہیں شندہ پریہ ہیں انہوں نے لکھا ہے پریزہ لورڈ پریزہ لورڈ میری بہن خداوند برک کر دے آپ کو پربھو کی آشش ہمیشہ آپ پر ہوتی رہے سلوین لبو ناری ہیں گارڈ بریسیو سسٹر ربا ہے انہوں نے پھر ایمین لکھا ہے پاسٹر جان ہے جان رچل جان رچل ہے گارڈ بریسیو مین اف کارڈ گارڈ بریسیو دیئر بیلویڈ سسٹر گارڈ بریسیو مین اف کارڈ گارڈ بریسیو مین اف کارڈ گارڈ بریسیو مور پاورفولی فور اس کینگڈم گارڈ بریسیو سلوین لبانی ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے گارڈ بریسیو سسٹر سلوین خداوند آپ کو بہت برک کر دے اور بہت سارے لوگ ہیں دیاغو دیسیلوہ ہیں زبیر سمیر اگر میں آپ کا نام ٹھیک نہیں پرونانس کر رہی تو ضرور معذرت چاہتی ہوں اس کے لیے سوری اس کے لیے خداوند آپ کو بہت برک کر دے ہماری ٹیم آپ کو وٹس ایپ نمبر ہمارا سینڈ کر رہی ہے اس پہ آپ اپنی ٹیسٹمنی جو ہے وہ ضرور سینڈ کر سکتے ہیں کیسے خداوند آپ کو ان پروگرام کے وسیلے سے برک کر دے رہے اور بہنوں سے میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں پیچھے نہ ہٹیں ضرور اپنی ٹیسٹمنی کے ساتھ شامل ہوں پروگرام میں اور ہم چاہیں گے آپ کی جو ٹیسٹمنیز ہیں پروگرام میں دکھانا بھی آپ سینڈ کرنا چاہتی ہیں اپنی ٹیسٹمنیز ضرور ہمیں سینڈ کریں اسی نمبر پہ ویڈیو بنا کر کوئی بھی اپنے آج کل سب کے پاس اچھے فون ہیں تو آپ اپنا جو فون ہیں اس پہ ویڈیو بنا کر آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ جو آپ دیکھ رہی ہیں 0046 والا ہماری ٹیم نے آپ کو سینڈ کیا ہے آپ اس پہ جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اپنی ٹیسٹمنیز کو ویڈیو کے تھروں آڈیو میسیج کے تھروں اور بتائیں خداوند آپ کی زندگی میں کیا کام کر رہے تاکہ ہم سارا جلال اور عزت خداوند کے نام کو ملے ہمیں بہت خوشی ملے گی اس سب کو دیکھ کر اس سب کو جان کر کہ خداوند آپ کی زندگی میں کیسے کام کر رہے گار بلیس یو میں معافی چاہتی ہوں اگر میں کسی کا نام نہیں بھی پڑھ سکی ایمان گل ہے انہوں نے کہہ میرے ویزے کے لیے دعا کریں ضرور دعا کرتے رہیں گے پریے فور یو ایسے ویزا ان کے یو ایسے کے ویزے کے لیے دعا کریں گے آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے ربہ نے کہا receive it خداوند آپ کو اور زیادہ اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنے کو ہے بڑھنے کو ہیں آپ اور زیادہ تو خداوند میں مسرور رہے ہیں تو وہ آپ کی دل کی مرادوں کو پورا کرے گا خداوند آپ سب کو بہت برکتے بہت بہت شکریہ یہ دیکھنے کے لیے پروگرام سارے کمنٹس کرنے کے لیے لائک کرنے کے لیے پیج اور پیج کو فالو کرنے کے لیے ہمارے 25 کے جو فالورز ہیں وہ ہو چکے ہیں complete ہو چکے ہیں اس کو ہم celebrate بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں celebration جہاں خداوند کے نام سے کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں ان سارے فالورز کے لیے ان سارے 25,000 لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پیج کو لائک کیا ابھی بھی لائک کر رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں خداوند آپ سب کو بڑی برکتے دے اور اپنے جلال کے لئے قصرت سے استعمال کریں خدا انہیں بڑھتے رہیں خوش رہیں اور مسیح کا اتمنان ہمیشہ آپ پر ہوتا رہے God bless you all